اسلام علیکم گائز تو آج آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ چھوٹا سا گندم کھٹائی والی مشین ہے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو تھی ٹریکٹر کے آگے ریپر لگا ہوتا ہے یہ بلکل مشین جینون ہے اس کے آگے یہ ریپر لگا ہوا ہے گندم کی کھٹائی کر رہی ہے میں نے سوچا چھوڑ سی ویڈیو آپ سے شیئر کریں یہ سپیشلی بنی ہوئی ہے اسی کام کے لیے یہ چیک کریں آپ یہ ریپر بلکل سپیشلی اس گندم کی کھٹائی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ بھی بلکل یہ گھٹیاں بنا بنا کر یہ علیہ دہ کر رہا ہے چیک کریں ٹریکٹر کے ریپر فرانٹ والا بھی آپ نے دیکھا ہے اور بیک پہ جو ریپر لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے تو یہ سپیشلی بنا ہوئے مشین چینہ کی ہوگی میرے ساتھ سے پینتیسو روپے گھنٹہ ہے اس کا جتنے گھنٹے آپ کے لگ جائیں اسے ساتھ سے یہ آپ سے پیسے چارج کریں گے تو ان کا رکبہ کافی ہے ماشاءاللہ سے یہ پہلے اس ایریے کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کو وہ پانی لگ رہا تھا وہ تربین لگی ہوئی ہے تو اس کو یہ پانی والی گندوں میں یہاں پانی لگاتے ہیں یہ دیکھیں نالیوں بنوئی ہیں یہ آج مشین ہمارے دلکل پڑوس پہ لگی ہوئی ہے تو میں نے سوچے تلویس کی چار سی ویڈیو چھوٹی سے بنا کر آپ سے شیئر کریں یہ دیکھیں یہ گھٹیاں بنا بنا کر ان کا ایک حساب ہوتا ہے اس حساب سے یہ نہ فالتو گھٹی بناتی ہے نہ کم ایٹومیٹک یہ بان کر اس کو سائیڈ پر پھینکتی جاتی ہے چیک کریں رکبہ تو کافی ہے اب پتہ نہیں تقریباً میرے حساب سے تو تین چار گھنٹے لگا جائے گی یہ دیکھیں کافی وہ جہاں تک وہ درکھ پینا بیر کا وہاں تک تو بلکل یہ بہت اچھی طریقے سے کٹائی کر رہی ہے پہنتیسو روپے گھنٹا ہے تو اس بھائی کا نمبر میں آیا ہے لے کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس بھائی کو چاہیے ہو تو ان سے رابطہ کریں تلگانگ ایریے میں یہ مشین آپ کو ایویلیبل ہے ان کی یہ چار بکے جگہ بتا رہے ہیں پچھلی بار اس میں سے سو من بول رہے ہیں اٹھائی ہے اس بار بول رہے ہیں چھوٹی کم ہوگی کیونکہ لیٹ انہوں نے بیجی ہے بسکر چھوٹی چائنہ کی مشین ہے گٹنیا دیکھیں بنا بنا کر چیچے سنیک رہی ہے پینٹی سو روپے گھنٹہ ہے اس سے کم یہ نہیں کرتے کیونکہ یہ میرے چال سے ڈیزل انجن ہے ڈیزل ڈالتے ہیں تو ویڈیو آپ کو پسند ہے تو میرے چینل جیٹ ویلو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی میرے چینل پر سو من چار بگے جگہ ہے ان کی یہ جو یہ پلاٹ ہے نا یہ نیچے والا یہ بھی ملا کر اور یہ جو کٹنگ ہو رہی ہے یہ ملا کر پچھلی بار بھائی سو من ہو گئی تھی اس بار سوڑتی پچاسی نبے ہو گی کیونکہ لیٹ بیجی ہے تو کم ہو گی اس بار یہ نیچے والا یہ رکھتا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ملا کر اور یہ جس کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ چار بگے جگہ ہے ان کی پانی والی ہے پانی لگاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اچھی ہو جاتی ہے اب ہم نے چار بگے سے اٹھائی ہے تقریباً پچیس سے تیس من وہ جو جگہ ہوتی ہے برانی جگہ ہوتی ہے وہ اس میں پھر خدا ہی پانی لگتا ہے جو بھی بارش ہو تو اس حساب سے ہوتی ہے تو ان کو یہ پانی لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے مہینے میں دو بار تین بار تو ان کی فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پتندہ رہی ہوگی وہ جو بور ہے پچھے میں نے بنائی ہوئی ہے ویڈیو چیک کریں جی یہ ایسے لائن سے کارتی رہتی ہے اب دوسری لائن سے شروع کرنے لگی ہے بس اس کے آگے ریپ پر ہی ہے باقی تو پیچھے انجین سمجھے پیٹر سمجھے الگازی ٹریکٹر لیمٹیڈ اب جو میں نے ایک لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تقریباً ایک مینا ڈیڑھ مینا پہلے جو اس فصل کو پانی لگانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے وہ بور کا میں نے پوری انکل آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں ان سے معلومات لی ابھی کتنا خرچہ ہوا ہے تو ساڑھے تین لاکھ بتا رہے ہیں دو سو ساٹھ فٹ گہرائی اس کی بور کیا ہے ایک فٹ چوڑا بور کروایا ہے اور اس کے علاوہ اس میں تین موٹریں ڈالی ہوئی ہیں دس دس فٹ فاصلے پر تین موٹریں اور ما شاء اللہ نو گھنٹے لگتار چلی ہیں تو پانی بلکل کم نہیں ہوا ما شاء اللہ سے میٹھا پانی ہے اور جو نیچے انڈر گراؤنڈ لائن ڈالی تھی پانی آپ کو دکھایا تھا وہ بور رہے ہیں پیٹھالی سے پچاس ہزار میں ہم نے ووڈ ڈالوایا تھا یعنی ساڑھے تین لاکھ وہ اور پچاس یہ ڈالے چار لاکھ ٹوٹل انہوں نے خرچہ کی ہے یہ چار جگہ ہے ان کی چیک کریں آپ تو اس میں سے ما شاء اللہ سے سو من نبے من یہ گندم اٹھا لیتے ہیں فصل اپنا تو ما شاء اللہ سے محنت کرتے ہیں خرچہ کرتے ہیں تو اللہ پاک برکت ڈالتا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل جیٹ ویلو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اللہ حافظ